السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ دوستو بہت اچھے ہوں گے آپ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شادو آباد رکھے تو انہوں دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائیں دوستو آج ویڈیو جو ہے انشاءاللہ وطالعہ میں بتانے والا ہوں آپ کو بہت پیاری چیز آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی واقعہ یہی ویڈیو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا بنانے سے پہلے یعنی دنیا بنانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنانے سے پہلے روحوں کی پیدائش کس طریقے سے کی یعنی روحیں کیسے پیدا ہوئیں تو آج سنیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس واقعے میں بلکل چھوڑنا مت میرے چینل پر اس وقت جو بھی واقعہ آئے گا آپ نے سنا تو انشاءاللہ آپ ایک بار نہیں کئی کئی بار اس واقعے کو سنیں گے میں شروع کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ہی گزارش کر رہا ہوں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں گے تو انشاءاللہ اسی ویڈیو آپ کو دھوننا نہیں پڑے گی دیکھنا نہیں پڑے گی بلکہ جب بھی میں اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے گا اور بس یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں آپ میں شیئر کریں سنیں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے روحوں کو کیسے پیدا کیا سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر کشاف بحر العلوم وغیرہ میں مرکوم ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پہلے خداوند عالم نے اپنے نور کے ایک جوہر سے عرش و کرسی اور لوہ محفوظ و قلم قدرت کو پیدا کیا پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی روحوں کو پیدا کیا بے شک پھر تمام فرشتوں کی روحوں کو میرے رب نے پیدا کیا پھر اس کے بعد تمام جنتی اور دوزخی روحوں کو پیدا کیا میرے رب نے پھر تمام جنات کی روحوں کو پیدا کیا پھر اس کے بعد تمام جنوروں کی روحوں کو میرے رب نے پیدا کیا اس طریقے سے روحوں کا سسرشٹو ہوتا ہے اب عالم ارواح یا روز عزل میں یہ قیفیت ہے کہ ساتوں آسمانوں پر حاوی خداوند عالم کا عرش عظیم ہے اور عرش عظیم کے چاروں طرف آسمان کے کناروں تک تمام روحوں کے دل بادل موجود ہیں جن کو مولا عزو اجل اپنا جمال دکھاتا ہے اور تمام روحوں سے یہ کلام فرماتا ہے یعنی کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ان روحوں سے یہ کلام کرتا ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں جس کے جواب میں تمام روحوں نے عرض کیا کہ بلا شہدنا یعنی اے خالق برحق بے شک تو ہمارا پروردگار ہے اور تجھے ہم ہرگز نہیں بھولیں گے دنیا بنانے سے پہلے کی بات جس کے بعد حق تعالیٰ نے تمام روحوں سے فرمایا ان تقولو یوم القیامت انہا کنا عنہذا غافلین او تقولو انما اشراک آباؤنا من قبل وکنا ذریتم من بعدہم یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان تمام روحوں سے فرمایا کہ اے روحوں دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں کہیں تم یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر رہے کس بات سے اور کسی نے ہم کو جتایا اور بتایا نہیں کہ پیدا کرنے والے کہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہ بھولو نیز کل قیامت میں کہیں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم انہی کی اولاد تھے جیسا انہوں نے شرک کیا ویسا ہم بھی شرک کرنے لگے کیونکہ ہم ان کی اولاد تھے تو اے روحوں ہم تمہارا کوئی عذر نہ سنیں گے یہ اللہ فرماتا ہے کہ اے روحوں میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنوں گا مگر افسوس دنیا میں آ کر لا محدود اولاد آدم اسے بھول گئے یعنی جب دنیا ہوئی دنیا میں آنے کے بعد جب دنیا بنائی اللہ رب العزت نے تو دنیا کی ہر مخلوق ہر انسان یہ بھول گیا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا ہے اور بھولے بسروں کی دیکھا دیکھی تمام نئی نسلیں اپنے خالقوں مالک کو بھولے چلی جا رہی ہیں بے شک یہ حق ہے جو آج کا دور یعنی بتا یہ رہا ہوں میں کہ ابھی دنیا نہیں بنی ہے دنیا کو میرے رب نے نہیں بنایا لیکن اس سے پہلے کی بات لیکن جو میرے رب نے کہا کہ بھولو گے تو نہیں تو اس وقت تمام روحوں نے کہا نہیں بھولیں گے لیکن آج وہی ہو رہا ہے کہ اولاد آدم اسے بھول گئی اور بھولے بسروں کی دیکھا دیکھی تمام نئی نسلیں اپنے خالقوں مالک کو بھولے چلی جا رہی ہیں اللہ علیہ وسلم آہ اے انسان اے آدمی اے بشر کیا تجھے عقل سلیم اس لیے اس نے دی ہے کہ تُو سب کچھ تو یاد رکھے اور اپنے خالق مالک کو بھول جائے اللہ کیا تجھے سننے والے کان اس لیے دیے ہیں کہ تُو سب کی سنے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نہ سنے پھر اللہ فرماتا ہے کیا تجھے قدم اس لیے میں نے دیے ہیں کہ تُو سب طرف چلے اور اپنے پروردگار کی رضا مندی ڈھونٹنے کے لیے قدم بھی نہ بڑھے اپنے قدموں کو ایک قدم بھی نہ بڑھائے اپنے پروردگار کی رضا مندی کے لیے افسوس صد افسوس افسوس صد ہزار افسوس کے عقل سلیم کے ہوتے ہوتے ہوئے تم اللہ تعالی کو بھول گئے ہو سب اللہ رب العزت کو بھول گئے ہیں بھولنے کے عوض جو ہم آج اپنے پروردگار کو بھولے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی مصیبت تو آن آئی ہے ترہ ترہ کی عذیتوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا ترہ ترہ کی مشکلوں کا ہم لوگ سامنا تو کریں گے اور کر رہے ہیں اس لیے ایک شاعر بہت پیارے انداز میں یہ کچھ مصرے لکھتا ہے سنیں جو عہد خدا سے ہم نے کیا تھا حیف اسے کیا بھول گئے وہ روزے ازل کے قول اور قسم وہ دید کا نقشہ بھول گئے وہ پیشی حق سب محو ہوئیں وہ اس کی حضوری دل سے گئی وہ پردہ غفلت دل پہ پڑا سب لیکھا دیکھا بھول گئے وہ عرش خداوندی کی جھلک وہ لاکھوں کرونوں جنوں ملک وہ روحیں ہماری سربفلک سب دیکھا دکھایا بھول گئے آگے سنیں دنیا کی لگن کچھ ایسی لگی دنیا کی لگن کچھ ایسی لگی سدھ اس کے گھر کی کچھ نہ رہی آپ سمجھدار ہیں سمجھتے ہوں گے سنیے دنیا کی لگن کچھ ایسی لگی سدھ اس کے گھڑی کی کچھ نہ رہی کس دیس میں مولا آن فسے جو اصلی گھر تھا بھول گئے یہ کیسی سرائے میں آن اترے یہ کیسی سرائے میں آن اترے یہ کیسے پڑاؤں میں دیرے پڑے یہ کیسے نشے میں چور ہوئے سب گھر کا رستہ بھول گئے اسحا خدا سے توبہ کر جتنا بھی ہے تو اس سے ڈر بے شک اسحا خدا سے توبہ کر جتنا بھی ہے تو اس سے ڈر تُو ان کی طرح سے کرنا بسر تُو ان کی طرح سے کرنا بسر جو قول و بلا کا بھول گئے جو قول و بکا کا بھول گئے دوستو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس وقت سجاد نظامی ورلڈ پہ میں وہ واقعات پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے جو ویڈیو تھا وہ ظہورِ نبی یعنی نبی کا ظہور نبی نورِ نبی کا ظہور میرے نبی کے نور کا ظہور کیسے ہوا اس کے بعد اللہ نے روحوں کو کیسے پیدا کیا اس ویڈیو میں آپ نے سنا اب یہیں سے اب شروع ہوگا انشاءاللہ آگے لئے ویڈیو میں کہ جب حضرتِ آدم علیہ السلام کا پتلہ بنانے کیلئے میرا رب تیار ہے اس وقت جو مٹی لائی گئی ہے تو مٹی کون لائی ہے کہاں سے لائی ہے اور کیوں لائی ہے اور کس طریقے سے لائی ہے زمین کی اس مٹی نے کس طریقے سے گریہ اوزاری کیے روحی ہے نہیں روحی ہے آخرکار اس مٹی کے سبب انسان کے اندر کیا جوش ہے کیا اس مٹی کی کیا محبت ہے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے کہ آدم علیہ السلام کا پتلہ بنانے سے پہلے حضرتِ آدم کا پتلہ بنانے سے پہلے مٹی کہاں سے آئی اور کون لائی ہے یہ انشاءاللہ ٹاپک ہوگا اور واقعے کا ٹائٹل ہوگا انشاءاللہ ویڈیو کا آپ سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا حقیقت میں پورا پھر اس کے بعد حضرتِ آدم کی پیدائش کیسے ہوئی پھر حضرتِ حووہ کیسے پیدا کی گئی جنت میں کیا ہوا ابلیس جو آزازیل جو شیطان تھا اس نے کیسے انکار کیا اس پورے انشاءاللہ ویڈیو میرے چینل اسی حوالے سے ویڈیو آپ اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو چلیے یہ ویڈیو کیسے لگا آپ کو ضرور بتائیں انشاءاللہ ویڈیو میلتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا انشاءاللہ ویڈیوز ہر روز آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا رہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم